والدین بوڑے ہوں تو جماعت میں جانا مجھے جماعت میں چار ماہ چلا یا سیروزے پر جانا پڑتا ہے یہ نوٹ کر لیں والدین بوڑے ہوں تو تبلیغی جماعت میں جانا یہ انوان ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے نا مجھے تبلیغی جماعت میں چار ماہ چلا یا سیروزے پر جانا پڑتا ہے جبکہ میرے والدین بوڑے ہیں اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں صدام صاحب احمد عباس سے پوچھتے ہیں بھئی والدین کی خدمت کرنے والا پیچھے اگر کوئی موجود نہیں ہے اور والدین کو ضرورت بھی ہے تو پھر آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے اور تبلیغ کے جو اکابر ہیں بزرگ حضرات ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں تو کیا حالہ والے ہیں گھر میں کون ہیں تو آپ جب بتائیں گے تو وہ خود بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی مرد کیسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں تبشیر انساری انڈیا سے بھائی مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی چار اشاریہ تین سات چار گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنے گرام چاندی اس میں ہو اس سے زیادہ چاندی نہ ہو باقی اس میں اگر کوئی پتھر لگانا چاہے تو پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ پتھر خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے کوئی عقیدہ غلط نہ ہو کہ یہ والا پتھر لگانے سے یہ ہو جائے گا جیسے آج کل لوگوں میں غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں تو چاندی کی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں ہو سکتی نہ سونا نہ پیتل نہ تامبہ اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ پراپرٹی لیز پر دینے کا حکم اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا اپنی پراپرٹی لیز پر دے سکتے ہیں سید حیدر ایبڈ آباس سے بھائی لیز پر تو قرائے پر ہی ہوتی ہے دے سکتے ہیں آپ کی کچھ اور مراد ہے تو وہ واضح کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں پراپرٹی رکھوا دیتے ہیں کسی کے پاس بطور رہن کے یہ بھی جائز ہے لیکن بعض لوگ پراپرٹی استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس سے قرض لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم قرض واپس کریں گے تو پراپرٹی واپس کر دینا اور استعمال بھی کرتے رہنا اس کو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو یعنی آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو آپ اس کو اس قرضے کی بیس پر ایک فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی پراپرٹی استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو یہ سودھ ہے ہر وہ قرض جس میں پہلے سے ایگریمنٹ کے مطابق کوئی نفع لیا جا رہا ہو تو وہ سودھ ہی کے حکم میں تو اگر یہ آپ کا مقصد تھا تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ویسے آپ کسی کو بھی لیس پر پراپرٹی دے سکتے ہیں کیا جمہوریت شرک ہے اگر کسی ملک کا قانون اسلامی شریعت سے الگ ہو تو کیا اس آئین کو ماننا شرک ہوگا سعود صاحب یوپی سے نہیں اس قانون کو ماننا شرک نہیں ہے ہاں اس قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا کفر ضرور ہے اور ایک نوعیت کا شرک بھی ہے کہ آپ نے قانون ساز اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سمجھ لیا ہے لیکن دنیا میں جو ہم مختلف قسم کے قوانین ہیں جو بہت سارے غیر شرعی بھی ہوتے ہیں اس میں تو ان قوانین کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ کہ بعض چیزوں کا تعلق تو ایسا نظم مذب سے ہے اس میں شریعت نے ہمیں کوئی قانون بتایا ہی نہیں ہے اسی لیے نہیں بتایا تاکہ حکومت اپنے وقت کے لحاظ سے اس میں قانون سازی کر سکے اور وہ ہر زمانے میں چل سکے تو کچھ چیزیں جیسے ریڈ سگنل پہ ہم گاڑی روک لیتے ہیں تو گاڑی جو ہم ریڈ سگنل پہ روکتے ہیں اس میں شریعت تو نے نہیں ہمیں کہا نا کہ ریڈ پہ روکو اور گرین پہ چلاو شریعت نے تھوڑی کہا ہمیں یہ زمانے کے لحاظ سے حکومت نے قانون سازی کی اور دنیا نے اس کو مانا کہ بھی ریڈ پہ روکنا ہے گرین پہ چلانا ہے تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں تو ایسے قانون میں تو ظاہر ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا لوگوں کے فائدے سے تعلق ہے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں اسلام کے خلاف قانون یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسلام لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسلام کو غلط سمجھا اللہ کے قانون کو غلط سمجھا پھر جب خلاف شرع قانون بن گیا تو جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اگر اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں تو تو کافر نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ والا قانون زیادہ بہتر ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے قانون انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں امام اور مقتدی کیا کرے نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے مولا شیخ مہاراشتر بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے نماز جنازہ میں چار تکبیر فرض ہیں یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے امام نے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا یہ بھی اللہ اکبر کہے جب امام نے تیسی دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسی دفعہ کہے امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے اور ہمام جب سلام پھیر دے تو یہ بھی سلام پھیر دے تو یہ جنازہ ہو گیا چاہاں کوئی بھی دعا نہ پڑی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے البتہ طریقہ یہ نہیں ہے مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ سنہ پڑھیں یعنی سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں و جل سناؤکا تو یہ وجل سناؤکا کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے وہی سناؤ پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد دروش شریف ہے وہی دروش شریف جو دروش ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میہیتنا و شاہینا اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعایں آئی ہیں ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں بہت ساری دعایں ہیں بڑی اچھی اچھی دعایں تو کم از کم دو چار دعایں تو وہ یاد کر لینی چاہیے تو وہ دعایں بھی میہیت کے لیے پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی سور فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہی احناف کا اور دوسرے آئیمہ کا اختلاف ہے وہ سور فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے وہ عرکان نہیں ہیں جو نماز میں جس طرح سے دوسری عرکان ہوتے ہیں رکو سردہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح اس میں سور فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے بطور تلاوت کے بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی